موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے تو سہارا فانڈیشن کی ساری ٹیم کی طرف سے آپ تمام لوگوں کو رمضان مبارک تمام بلگام کے ہمارے کرناٹک کے اور ہمارے دیش کے مسلمانوں کو تمام لوگوں کو رمضان کی بہت بہت مبارک بات سہارا فانڈیشن جو پچھلے چار سالوں سے مسلسل کام کرتا ہوا رہا ہے جو خدمت ایک خلق میں لوگوں کی فلاو بہدوتی کے لیے کام کر رہا ہے ہم نے بہت سارے کام کیے ہیں جس سے لوگوں کا بہت سارا فائدہ ہوا ہے انشاءاللہ آگے میں تفصیل سے اس کاموں کے بارے میں بتاؤں گا جتنے لوگ سہارا فانڈیشن کو سپورٹ کر رہے ہیں احمد اللہ ان کی سپورٹ کے ذریعے اور ہماری میمبرز کی محنت کے ذریعے یہ کام آج ایک مقام تک پہنچ چکا ہے سہارا فانڈیشن ہیلتھ کیر نیوٹریشن چائلڈ ویلفر وومن این امپاورمنٹ اور سوشل ویلفر پروجیکٹس پر کام کرتا ہوا آ رہا ہے سہارا فانڈیشن کی طرف سے ابھی تک ہم لوگوں نے دو ریسورس کریٹ کیا ہے جو بیلگام کی تمام عوام کے لیے ہے پہلا سہارا ہیلتھ کیر فری کلینک جس کی افتتہ بارہ ڈیسمبر دوزار اکیس کو ہوئی تھی اور سہارا چیریٹیبل ڈائگنوستک سینٹر یہ دونوں بھی فرسٹ چیریٹیبل کلینک اور چیریٹیبل ڈائگنوستک سینٹر بیلگام میں بنے میں سہارا فانڈیشن کی کچھ مختصر ایکٹیویٹی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا جو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سہارا فانڈیشن نے ایک سہارا ہیلتھ کلینک بھی بنایا جس میں ہم لوگوں نے فیز کا باکس رکھا ہوا ہے اس کلینک کے اندر جس میں پیشنٹ اپنی حیثیت کے مطابق یہاں پہ فیز ڈال سکتا ہے کوئی مینڈیٹری نہیں ہے کہ کسی کو دس رو بے ڈالنے ہیں پچاس رو بے ڈالنے ہیں سہور بے ڈالنے ہیں پیشنٹ اپنی حیثیت کے مطابق اس میں فیز ڈال سکتا ہے اس ہیلتھ کئر کلینک میں ڈاکٹر کنسلٹیشن میڈیسنز انجیکشن اور سالائنز بھی دیئے جاتے ہیں اب تک ڈیسمبر دو ہزار اکیس سے لے کر اب تک الہمدللہ پچاس ہزار سے زیادہ پیشنٹس کا یہاں پہ ٹریٹمنٹ کیا جا چکا ہے جو ہمارے پاس آن ریکارڈ ہے اس کے بعد سہارا فانڈیشن ہر سال کٹریکٹ کے آپریشنز کرتا ہوا رہا ہے کٹریکٹ ہم لوگ سکریننگ کرتا ہیں اور آپریشنز کرتا ہے پچھلے سال 650-600 ہم لوگوں نے کٹریکٹ سرجیریز کی تھی الحمدللہ اس سال 450-400 ہم لوگوں نے کٹریکٹ سرجیریز کی ہے جس میں پیشنٹ کے لیے آپریشن میڈیسنز پرانسپورٹیشن اور پیشنٹ کے لیے کھانا بلکل موفت ہوتا ہے انشاءاللہ اس رمضان کے بعد پچھلے سال کٹریکٹ ڈرائیو سٹارٹ کریں گے اور ہزار سے زیادہ اور ہم لوگ آپریشنز کرنے کی ہم لوگ امید کر رہے ہیں ساہارہ فانڈیشن ہر سال آئی ٹیسٹنگ کے کیمپس کرتا ہے جس میں فری آئی ٹیسٹنگ اور سپیکٹیکلز ہم لوگ دیتے ہیں اب تک ہم لوگوں نے چار ہزار سے زیادہ چشمے دے چکے ہیں اور انشاءاللہ اس رمضان کے بعد پھر سے ہم لوگ آئی ٹیسٹنگ کیمپس کریں گے جس میں فری چشمے بھی دیں گے ساہارہ فانڈیشن کچھ لوگ ایسے ہیں جو مطلب جو مستحق لوگ ہیں ان کو ہر مہینہ اٹھرہ لوگوں کو ہم لاشن کھیٹ دیتے ہیں اور پیتالیز لوگ ایسے ہیں جن کو بی پی اور شگر کی میڈیسنز ہر مہینہ ساہارہ فانڈیشن کی طرف سے ان کے گھر پر پہنچ جاتی ہے ساہارہ فانڈیشن کی ٹیم نے یہ اوبزرویشن کیا تھا دوہزار اکیس میں کہ بیلگاں میں بچے بہت سارے ایسے ہیں جو گریب بھی ہیں اور یتیم بھی ہیں جن کی ختنا نہیں ہو پائی ہے ختنا کیا فیز بھی بہت ہو گئی ہے اور بچے اس فیز کو مطلب ان کے ماباپ اس فیز کو بھر نہیں پا رہے ہیں جس کے وجہ سے ان کی ختنا نہیں ہوئی ہے اور جو یتیم بچے ہیں اور جو گریب بچے ہیں ان کی تو ختنا ہوئی نہیں ہے تو ساہارہ فانڈیشن مسلسل ختنا کا کیام ہر سال رمضان کے بات ختنا کیا کیام کرتے ہوئے آ رہا ہے جس میں بچوں کی ختنا کی جاتی ہے اور جو مجھتائک بچے ہیں ان کو فری میڈیسن بھی دی جاتی ہے اب تک 282 282 ختنا ہم لوگ کر چکے ہیں جس میں جو ہائیسٹ جو ایج والے بچے تے 14 سے 15 سال لگے تھے یہ ہمارے لئے بڑی حیران کرنے والی بات ہے بلگا میں 15 سال 14 سال کے بچے ایسے جن کی ختنا نہیں ہوئی ہے لیکن الحمدلللہ ان تمام بچوں کے ختنا سارا فانڈیشن نے کی ہے اور آگے بھی ہم ہر سال ختنا کے کی کریں گے اور جن بچوں کے ختنا کرانی ہے اگر آپ کے قریب میں بلگام کے کئی بھی علاقے ہونے دو اچھلے سال رائباغ اتنی بائل انگل نپانی سنکیشور یہاں سے بھی لوگ اپنے بچوں کے ختنا کروانے کے یہاں پر آیتے جو ختنا ہم سرجان کو لے کرواتے ہیں جس کا لیزر ختنا کی جاتی ہے جس میں بلڈ بغیرہ بھی کچھ loss نہیں ہوتا انشاءاللہ ہر سال ہم لوگ ختنا کیام کرنے کی کوشش کریں گے سارا فانڈیشن کی ٹیم نے کی بلڈ گام کے جتنے سلم ایریاز ہیں یہاں پر ڈینگو جو ڈینگو کی جان لیوا بیماری ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے تو اس کو منیمائز کرنے کے لیے ہم لوگ نے ڈاکٹر سے کانٹیک کیا ڈاکٹر سے مشورہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اس 32,000 سے زیادہ لوگوں کو ڈینگو کی دوائی تھی یہ ڈینگو کی دوائی ہے یہ homeopathic drops ہے جس کا کوئی side ڈیفیکٹ ہوتا نہیں ہے یہ ایک immunity booster ہوتا ہے جس سے اگر پیشنٹ کو ڈینگو ہو بھی رہا ہے تو اس کا severity ریٹ ہے کم ہو جاتا اس کے ساتھ ہم لوگوں نے بچوں کو ڈینگو بھی دیا تھا کہ اس میں 7 پوائنٹ پروگرام ہم لوگوں نے بنایا تھے کہ بچوں کو ڈینگو کیسے ہوتا ہے یا ڈینگو سے ہم لوگ اپنے آپ کو پڑوسیوں کو بچا سکتے 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 سا سارا فانڈیشن بہت سارے ہیل کیے تھے جو کارڈیولوجیس ڈاکٹر کو لے کر اور جنرل ہیل چک کیے تھے بہت سارے علاقوں میں مختلف ایریاس میں کر چکے ہیں جس میں دس ہزار سے زیادہ لوگوں نے فائدہ اٹھا تھا سارا فانڈیشن نے اورتھوپیڈک کیے تھے جس میں اورتھوپیڈک جو ڈاکٹر ہیں اس میں سرجین بھی تھے کنسلٹنگ ڈاکٹر بھی تھے ان کو لے کر ہم لوگوں نے کیا پیئے تھے اکثر ہوتا کیا ہے کہ ہمارے گھر کی عورتے ہیں جو بوڑے ہیں ان کو اکثر کمر درد پیر درد یا گردن میا ان کے بدن درد کی شکایت ہوتی ہے کا اصل وجہ جان لئے ہم لوگ نے ایک orthopedic camps بہت سارے جگہ پر arrange کئے تھے جس میں BMD scanning کی تھی bone density scanning کر کے اس میں لوگوں نے exactly calcium ratio ہے اس کو جان چاہا اس کے اکار ڈنگ ہم لوگوں نے میڈیسن سی پروائیٹ کی تھی اور لوگوں کے بیچ میں آورنیس بھی کی جاتا کہ lifestyle کے ذریعے کیسے آپ اپنی زندگی کو اور اپنے ہڈیوں کو کیسے مضبوط بنا سکتے ہیں الحمدلللہ اس کا بہت سارا فائدہ ہوا لوگوں نے بہت ہمیں feedback دیا کہ آپ کے جو medical camp میں ہم لوگ آئے تھے اس کے وجہ سے ہمیں بہت فائدہ پہنچا اور الحمدللہ ہمارے جو پہروں کا مسئلہ تھا کمر کا مسئلہ تھا انشاءاللہ اس رمضان کے باد ہم لوگ اور بھی camps کرنی کی کوشش کریں گے اگر کسی کو camp کرنا ہے تو ہمارے ساتھ کونٹیک کر سکتے ہیں سارا فانڈیشن نے 120 پلس اب تک ہارٹ کے سرجیریز کروائی ہے کلی ہسپیٹل میں میکسیمم جو ہم لوگ سرجیریز کرواتے ہیں وہ گورنمنٹ سکیم میں کرواتے ہیں یا پھر جن کو کچھ پروبلم ہوتا ہے کچھ سیمٹمز ہوتے ہیں اور وہ آئیدنٹیفائی نہیں کر پہلے ہم کارڈیولوجیسٹ کو ان کو کنسلٹ کرنے میڈیسنز بھی پروبائیڈ کرتے ہیں جیسا کہ ویڈیو کی شروعات میں آپ کو بتا کہ سہارا فاندیشن نے دو ریسورس کریٹ کیا ہے جس میں پہلا ہے سہارا ہیلتھ میں کلینیکل لیبورٹری ایکس ارے اور سونیو گرافی کے فیسیلیٹی ہم رکھنے والے یہ ڈیاغنوسٹک سینٹر شنیوار خوٹ کے بھی آفیس کے پاس لوکیٹیٹ ہے بیلگام کا سینٹر ہے اس لیے ہم لوگوں نے وہاں پہ بنایا تاکہ سب کو آنا جانا کنمیننٹ ہو اپ فری کیٹریک سرجریز اور ڈینگو پریونشن ڈینگو پریونشن انشاءاللہ ہم اس سال ٹارگیٹ کیے کہ 30,000 سے زیادہ لوگوں کو ڈینگو کی جو ہمیوپتی ڈروپس ہے وہ پہنچائیں اور ہیل چیکپ اور اور ارثوپیڈک کیمپ ہم لوگ بیلگام کے الگ الگ گیریہ میں جا کر کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں جیسا کہ میں نے آپ پچھلی ایکٹیوٹی اور اپکم پروجیکٹ کے بارے میں بتایا ان تمام کاموں کو کرنے کے لئے اور نئے انشائیوٹیو جو ہم لوگ اس میں لے رہے ہیں ان تمام کاموں کو اس کلینک کو چلانے کے لئے ہمیں مہینے کا کم ستر سے ہیزار روپے خرچہ آرہا ہے اس دس بھائی دس کے دو روم ہمارے پاس ہے جہاں پہ پیشنٹ کو چیر پہ بٹا سلائن لگا رہے ہیں کیونکہ کم ریٹ ہونے کیا ہوتا ہے پیشنٹ دور دور سے کوئی بیماری میں مکتلا ہے تو جو لوگ ہیں وہ بہر کی میڈیسن بہر کے جو پیشنٹ بڑے ڈاکٹر سے وہ بیچار آجاتے تو ان کی مدد کرنے کے لئے ہمیں آپ کا سپورٹ کی بہت ضرورت ہے سارا فانڈیشن ایک اوپن انجیو ہے جس میں کوئی بھی شخص کبھی موشورے میں آسکتے ہم مہینہ میں میٹنگ کرتے ہم مشورہ لیتا رائے لیتا ہم لوگ ایک ذمہ دار کرتے کہ کون اس کام کو انجام دے گا اور اس جو ذمہ دار کو تائی کیا ہے اس کا ساتھ ہم سب لوگ دیتے ہیں تو میری آپ سے یہی اوزارش ہے کہ اپنا جو زکاة ہوتا ہے صدقہ ہوتا ہے یا پھر فطرہ ہوتا ہے اس کو ایک صحیح جگہ پہ لگائیں ایک ریسورس کریئٹ کریں ریسورس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ کے لیے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہم ریسورس اس لیے کریئٹ کر رہے ہیں تاکہ ہماری کمیوریٹی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اچھا ٹریٹمنٹ اچھا ڈیاغنوس اپورٹ نہیں کر پاتے ہیں لیک آف ٹریٹمنٹ اور لیک آف انویسٹی کی وجہ سے ان کی جان کو خطرہ ہو جاتا ہے یا پھر بیمار ہو جاتا ہے یا جا گے چل کے بہت بڑی اتیہ ہے یا پھر فیترہ ہے سارہ فانڈیشن کو آپ تاؤن کریں ہمارے پروژیکٹ میں تاؤن کریں اگر کوئی شخص مشینری جو ہمیں ریکپائرمنٹ ہے وہ بھی ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ ڈونیٹ ہمیں کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے ہمارا جو کانٹیک تمام لوگوں کے لیے اتراف کے لوگوں کے لیے ایک خوشی کی بات ہے بیلگام میں چیاریٹیبل ڈیگنوسٹک سینٹر اروز میں آیا جس میں کلینیکل لیبورٹری ایک سارے اور انشاءاللہ سونوگرافی ہوگی اس میں تین طرح کا فیز سٹرکچر ہم لوگوں نے رکھا ہو آئے 50% ان کے لیے ہم لوگوں نے فری یہاں پہ جتنی بھی ہمار پاس فیسیلیٹی ہے سبھی فری ٹریٹمنٹ ہم لوگوں نے رکھا ہو آئے اور جتنے بھی بیلگام کے مساجید ہیں اس کے جو علیمہ ہیں جو امام اور موزن صاحب ہیں ان کے لیے ایک special 70% کا ڈسکاونٹ ہم لگوں نے رکھا ہوا جو ہم ان کو ID دے رہے جب بھی آئیں گے اپنا ID دکھائیں گے تو انشاءاللہ ان کو 70% ڈسکاونٹ ملے گا ہر ٹیسٹ کے لیے اس ڈائیگنوسٹک سینٹر میں فیس ون ملے کلینی لیبورٹری سٹارٹ ہوئی ہے جس ہائی ٹیک مشینیری ہم ڈائیگنوسٹک سینٹر میں موجود ہیں تو آپ ہی یہاں پر آئیں اگر اپنا ٹیسٹ کروانا ہے 100 روپے اگر آپ ٹیسٹ ہے تو 50 روپے میں ہوگا اگر آپ مشتائق ہیں تو آپ free test کیا جائے گا اگر آپ علیما ہے تو 70% ڈسکاونٹ میں کیا جائے گا ایک اور پروسیجر SOP بناتے ہیں تو پچھلے دو تین مہینوں میں ہم ایک چیز کو observe کر رہے ہیں کہ بیلگا میں ایک یتیم کھانے کی ضرورت ہے تو ہم لوگ نے ایک میٹنگ کی اور نتیجے پہنچ کہ انشاءاللہ اس رمضان کے بعد سہارا home for orphans سہارا یتیم کھانا بنایا جائے گا جس میں جو یتیم بچے ہیں ان کے لئے رہنے کے لئے گھر education tuition اور دینی تعلیمات دی جائے گی اس یتیم کھانے کے اندر انشاءاللہ ہر وہ چیز ہوگی جو ایک گھر میں ہوتی ہے اور انشاءاللہ جو بچے ہیں جو ہمارے پاس بچے بڑے ہوں گے انشاءاللہ ان کو سماج میں جیسا ہمارا اسٹیٹس ہوتا ہے انشاءاللہ ان کو وہی ملے ہم اس ہی کوشش کریں گے جب بچے بڑے ہوں گے اپنی خود کی نوکری کریں اپنی شادی کریں اور ایک سماج میں جیسا ہم لوگ جی رہے ہیں ویسا ہی جی پائیں یہ ہماری کوشش چل رہی ہے اس ایک ایک سرے مشین کی ضرورت ہے اور ایک سونو گرافی کی مشین کی ضرورت ہے جس کا کھل خرچ 22 لاک روپے ہے میں ہمارے تمام لوگوں سے میرے بھائیوں سے بہنوں سے میرے دوستوں سے بزرگ سے بیلگام کے جتنے باشند ہیں ان سے اور ہر ایک انسان سے ہر شخص سے جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ پا رہا ہے یہ ایک گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے ڈونیشن سے نوازیں اس سارا فانڈیشن کو کیونکہ آگے کام کرنے کے لئے ہمیں ڈونیشن کی ضرورت بہت ہے آپ کے ڈونیشن کے بدولت ہی ہم اس فانڈیشن کو جل سے ڈیولپ کر پائیں گے الحمدللہ اللہ 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 کے فضل و کرم سے آپ تمام کی دعاوں سے اور تاؤن سے سارا فانڈیشن اب تک یہ اتنے کام کر چکا ہے اور ہماری جتنے بھی ڈونیشن دے چکے ہیں ہماری ٹیم کی طرف سے میری طرف سے ہم تہے دل سے آپ کا شکر گزار ہیں الحمدللہ آپ کے تاؤن کو آپ کے اس ڈونیشن کو اللہ دنیا اور آخر دونوں جہاں میں قبول کریں مزید معلومات کے لیے آپ سہارا فانڈیشن کے جو واتس اپ نمبر اس پہ بھی کونٹیک کر سکتے ہیں جو فون نمبر اس پہ بھی کونٹیک موسیقی موسیقی موسیقی